موسیقی اسلام علیکم ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس قسط میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیولپمنٹس کو جو کہ بینوالاقوامی طور پر یون کے پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کی گئی 12 دسمبر 1949 کو یونائٹڈ نیشن کمیشن فور انڈیا اور پاکستان نے اپنا فیلئر ڈیکلئر کر دیا کیونکہ اس کے پانچ ممبران میں ڈس اگریمنٹ یا اختلافات پیدا ہو گئے تھے یونائٹڈ نیشن کمیشن فور انڈیا اور پاکستان نے یہ ریکمنڈ کیا کہ اس کو ایک سنگل میڈیٹر ایک شخص سے ریپلیس کر دیا جائے جو کہ سائب الرائے ہو اور جس کی غیر جانبداری پر کسی سائیڈ کو کوئی شبہ نہ ہو 14 مارچ 1950 کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن نمبر 80 پاس کیا ریزولوشن نمبر 80 نے 1948 میں پاس کیے جانے والے ریزولوشن نمبر 47 کو سوپر سیڈ یا ریپلیس کر دیا ریزولوشن 80 کے کچھ اہم نکات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستانی اور بھارتی فوجوں کا سائیملٹینیس انخلاہ ہوگا دونوں افواج ایک ساتھ اور برابر انخلاہ کریں گی کشمیر سے جیسا کہ پہلے آج چکا ہے کہ ریزولوشن نمبر 47 میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی افواج پہلے کشمیر سے انخلاہ کریں گی اور اس کے بعد بھارتی افواج کا انخلاہ ہوگا اور وہ بھی مکمل نہیں ہوگا بلکہ معمولی تعداد میں بھارتی افواج کشمیر میں ایڈمنسٹریشن کے لیے موجود رہیں گی لیکن اب ریزولوشن نمبر 80 میں یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کی افواج محدود تعداد میں ایڈمنسٹریشن کے لیے موجود رہیں گی اور جو بھی انخلاہ ہوگا وہ برابری کی سطح پر ہوگا اور اکٹھا ہوگا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نوردن ایریاز میں لوکل آثورٹیز ان علاقوں کو ایڈمنسٹر کریں گی پاکستان یا بھارت کی آثورٹیز کی بجائے نوردن ایریاز کا جو پورا علاقہ اور لداخ کا علاقہ اس کو لوکل آثورٹیز گورن کریں گی تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک یونائٹڈ نیشنز ریپریزنٹیو اپوائنٹ کیا جائے گا جو کہ ڈی ملیٹرائزیشن کو سپروائز کرے گا پاکستان اور بھارت کی افواج کے انخلاق کو سپروائز کرے گا چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک پلیبی سائٹ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے گا جو کہ رائے شماری کرائے گا اور وہ اپنا کام اس وقت شروع کرے گا جب ڈی ملیٹرائزیشن مکمل ہو چکی ہوگی یونائٹڈ سٹیٹس کے ایڈمرال چیسٹر نیمٹ صاحب کو پلیبی سائٹ ایڈمنسٹریٹر تائینات کیا گیا ایڈمرال چیسٹر نیمٹ ایک انتہائی بہادر اور لائک افسر کی شہرت رکھتے تھے اور جنگ عظیم دوم میں انہوں نے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے کافی جنگی کارنامے بھی سرانجام دیئے تھے ریزولوشن نمبر ایٹی میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ جب اس ریزولوشن کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے پاس کیا تو اس وقت بھارت بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر تھا بھارت نے بھی اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ نہیں دیا بلکہ ابسٹین کیا تھا ووٹ دیا ہی نہیں اور یوگو سلاویہ نے بھی ابسٹین کیا انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا اور یہ ریزولوشن آٹھ کے مقابلے میں صفر سے پاس ہو گیا ستائیس مئی انیس سو پچاس کو سر اوون ڈکسن کو افیشل یون میڈیئٹر بٹوین انڈیا اور پاکستان آن کشمیر ایشو تائینات کیا گیا اوون ڈکسن صاحب نے اپنا مشہور زمانہ ڈکسن پلان پریزنٹ کیا اس پلان کو اس وقت بھی کافی پذیرائی ملی کہ انٹرنیشنلی بھی اس بات کو مانا گیا کہ یہ پلان کافی انصاف پر مبنی تھا ڈکسن پلان میں سب سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ شمالی علاقہ جات جو کہ پاکستان کے حلقہ اثر میں آ چکے تھے جو کہ گلگت سکاؤٹس اور آزاد افواج نے آزاد کرائے تھے گلگت اور سکردو کے علاقے وہ اور آزاد جمہو کشمیر جس پر آزاد افواج نے جس کو انڈیا سے آزاد کرایا تھا وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے بغیر کسی رائے شماری کے اسی طرح لداخ کا پورا علاقہ بھارت میں شامل ہو جائے گا بغیر کسی رائے شماری کے کیونکہ اس علاقے میں واضح غیر مسلم اکثریت تھی جمہو کے علاقے کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر بغیر کسی رائے شماری کے پارٹیشن کر دیا جائے گا اور یہ پارٹیشن چناب ریور پر کیا جائے گا کہ دریائے چناب کے مشرق میں جو جمہو ڈیوین کے علاقے ہیں وہ بھارت کو دے دیے جائیں گے جبکہ دریائے چناب کے مغرب میں جو جمہو ڈیوین کے علاقے ہیں جن میں پنچ راجوڑی رام بن وغیرہ کے علاقے شامل تھے وہ پاکستان میں شامل کر دیے جائیں گے چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ رائے شماری صرف وادی کشمیر میں ہوگی اور رائے شماری کے لیے یہ لازمی شرط رکھی گئی تھی کہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ اپوائنٹ کی جائے گی شیخ عبداللہ صاحب کی بھارت کی کٹھ پتلی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا جائے گا اور ایک نیوٹرل گورنمنٹ اپوائنٹ کی جائے گی جو کہ سوپروائز کرے گی رائے شماری کو پاکستان نے ڈکسن پلان کو فوراں ایکسپٹ کر لیا جبکہ بھارت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کئی مشہور زمانہ بھارتی سیاسی شخصیات جیسے کہ ڈاکٹر امبیدکر اور ڈاکٹر رادہ کرشنن صاحب جو کہ بھارت کے صدر بھی رہے انہوں نے اس پلان کی سپورٹ کی کچھ ذرائع کے مطابق سردار پٹیل بھی اس پلان کے فیور میں تھے کیونکہ سردار پٹیل یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ بھارت میں شامل ہو کیونکہ بعد میں اور وہ بھی یعنی کہ اس علاقے کے مسلمانوں کی مرضی نہ تھی کہ وہ بھارت میں شامل ہو تو سردار پٹیل کا خیال تھا کہ اس طرح کے علاقے پر بھارت کا اقتدار بھارت کے لیے مسلسل ایک درد سر کا باعث ہی بنے گا تو انہوں نے اس کا ڈکسن پلان کی حمایت کی لیکن بھارتی وزیر آزم جوارلال نہرو نے ڈکسن پلان کو ریجیکٹ کر دیا اور وجہ انہوں نے یہ پیش کی کہ دیاست جمہو کشمیر میں جس پر بھارت کا اقتدار ہے جس حصے پر اس میں پہلے ہی نیوٹرل گورنمنٹ قائم ہے شیخ عبداللہ صاحب کی سربرائی میں اور اس ویسے اگر شیخ عبداللہ کی سربرائی میں رائے شماری ہو تب تو وہ اس کو مانتے ہیں ورنہ ڈکسن پلان میں یہ جو شک شامل کی گئی تھی کہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ لائی جائے گی اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا مقصد صرف کوئی نہ کوئی بھانہ بنا کر اس پلان کو ریجیکٹ کرنا تھا کیونکہ جوارلال نہرو صاحب یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی منصفانہ حل ہو ہر دفعہ وہ اسی طرح کوئی نہ کوئی بھانہ ڈھونڈتے رہے کوئی نہ کوئی بال کی خال نکالتے رہے کوئی نہ کوئی اسی ٹائپ کا اتراز ڈھونڈتے رہے اور ہر دفعہ ان کی تان ایک ہی چیز پر ٹوٹتی تھی کہ رائے شماری نہیں کروانی عالمی رائے عامہ کے سامنے انہوں نے کوئی پندرہ سولہ بیانات اس دور میں داغے کہ لازمی طور پر رائے شماری ہوگی لیکن عملی طور پر وہ ہر اسٹیپ کو ریجیکٹ کرتے رہے اگست انیس سو پچاس میں سر اوون ڈکسن نے بل آخر بھارتی رویے سے تنگ آ کر یونائٹنڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو اپنے مشن کی فیلئر سے آگاہ کیا جو وجہ انہوں نے بتائی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے سر اوون ڈکسن نے یونائٹنڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو کہا کہ بل آخر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھارت کبھی بھی ڈی میلیٹرائزیشن اور گورننس کے کسی بھی ایسے طریقے یا سکیم کو منظور نہ کرے گا جس کے ذریعے کشمیر میں ہر قسم کے دباؤ اور ظلم و ستم سے محفوظ ماحول میں ایک مکمل طور پر آزادانہ اور انصاف پر مبنی رائے شماری کا انعقاد کرایا جا سکے ڈکسن پلان کے فیل ہونے کے بعد جنوری انیس سو اکاون میں مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے بین الاقوامی طور پر ایک اور کوشش کی گئی کومن ویلس پرائیم منسٹرز کانفرنس میں آسٹریلیا کے وزیراعظم نے تین میتھڈز پروپوز کیے جن کے ذریعے کشمیر میں رائے شماری کروائی جا سکے گی پہلا میتھڈ جو انہوں نے پروپوز کیا وہ یہ تھا کہ ایک جائنٹ انڈو پاک فورس قائم کی جائے ایک ایسی فورس قائم کی جائے جس میں پاکستانی اور بھارتی اہلکار برابر تعداد میں ہو اور وہ جمعہ کشمیر کا انتظام و انسرام سبھالے اور اس میں رائے شماری کا انعقاد کرے پاکستان نے اس تجویز کو منظور کیا بھارت نے اس تجویز کو بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کر دیا دوسرا میتھڈ جو انہوں نے پروپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کومن ویلتھ فورس آرگنائز کی جائے جس میں کومن ویلتھ ممالک جیسے کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلنڈ وغیرہ کے اہلکار شامل ہو یہ فورس کشمیر کا انتظام و انسرام سبھالے اور رائے شماری کا انعقاد کرے بھارت نے اس تجویز کو بھی ریجیکٹ کر دیا پاکستان نے اس تجویز کو بھی ایکسپٹ کیا تیسرا میتھڈ جو انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ نہ ہی پاکستان نہ ہی بھارت اور نہ ہی کسی نیوٹرل ملک کے اہلکاروں کو یوز کیا جائے بلکہ لوکل کشمیریوں سے ایک فورس کو ریز کیا جائے اور اس کا کمانڈر ایڈمیرل نیمٹس جو کہ پلیبیسائٹ ایڈمینسٹریٹر تھے ان کو بنایا جائے اور اس طرح ایڈمیرل نیمٹس ایک لوکل فورس کے ذریعے اس علاقے میں جمہو کشمیر میں رائے شماری کا انعقاد کریں پاکستان نے اس تجویز کو بھی منظور کر لیا بھارت نے اس تجویز کو بھی بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کر دیا انیس سو اکاون سے لے کر انیس سو اٹھاون تک ڈاکٹر فرینک گرہم سر اوون ڈکسن کی جگہ میڈیئٹر بنے انہوں نے ان سات آٹھ سالوں میں چھے فارمولے پیش کیے تمام کے تمام فارمولے پاکستان نے منظور کر لیا اور تمام کے تمام فارمولے بھارت نے کوئی نہ کوئی مین میخ نکال کر ریجیکٹ کر دیا اگست انیس سو تریپن میں پاکستانی وزیراعظم محمد علی بوگرا صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں جوہرلال نہرو نے ان کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا کہ ہم دونوں مل کر بغیر یون کی ہیلپ کے کشمیر میں ایک رائے شماری کروا دے دیں اور یہ رائے شماری ریجنل بیسز پر کروای جائے گی یعنی کہ پورے جمہو کشمیر میں ایک ہی رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ ڈیوین لیول پر رائے شماری ہوگی کہ جمہو میں علیدہ اور کشمیر میں علیدہ اور شمالی علاقاجات میں علیدہ ہوگی اور پھر اس کے جو ریزلٹس آئیں گے ان کی بیس پر جمہو کشمیر میں سرد کا تعین کیا جائے گا پندت نیرو جی اس بات پر اچانک کیوں آمادہ ہو گئے حالانکہ یہ تجویز ان کو پہلے بھی کئی دفعہ پیش کی جا چکی تھی اس میں ایک بیک لاؤنڈ میں یہ چیز چل رہی تھی کہ انہوں نے تازہ تازہ شیخ عبداللہ کو گورنمنٹ سے نکال کر گھر بھیجا تھا اور بعد میں جیل بھی بھیج دیا تو اس وقت پندت نیرو جی غالباً اس بات پر تھوڑا سا پریشان تھے کہ ریاست میں ریاستی مسلمانوں میں جو شیخ عبداللہ کے حامی تھے ان کے خلاف ایک بیک لیش آ سکتا تو اس بیک لیش کو ٹیمپر ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور یہ دھوکہ دیا اور دھول جھونکی پاکستان کی بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی اور کشمیریوں کی بھی آنکھوں میں کہ جی ہم بس رائے شماری کرانے لگے شیخ عبداللہ صاحب کو بشک گھر بھیج دیا جائے لیکن ابھی بس رائے شماری ہونے ہی لگی ہے اور مسئلہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے انہوں نے اگلے دس مہینے پھر ٹال مٹول سے کام لیا جو کہ ان کی ایک کریکٹرسٹک تھی اور اس کے بعد مائی انیس سو چوون میں وہ اچانک اس سے مکر گئے مکمل طور پر اور جو وجہ انہوں نے بیش کی وہ اندائی انٹرسٹنگ دی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو میوچول ڈیفنس ایسسٹنس ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس وجہ سے اب ہم کشمیر کے متعلق جتنے بھی معاہدے پاکستان اور بھارت میں ہوئے ہیں وہ کل ادم تصور کیے جائیں گے مارو گھٹنا پوٹے آنک یہ منطق سمجھ میں تو کسی کی نہیں آئی کہ پاکستان اور امریکہ کے ڈیفنس ایگریمنٹ کا کشمیر کے مسئلے سے کیا تعلق ہے اگر پنڈت جی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے بھارت کی سیکیورٹی کو کی خطرہ لاحق ہے تو انہیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مین مسئلہ تو مسئلہ کشمیری تھا اناد کی وجہ بھی مسئلہ کشمیری تھا اگر پاکستان کسی بھی ملک سے دفاعی معاہدہ سائنگ کر لے لیکن بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بعد اس کے تعلقات خوشگوار ہو جا دیں تو بھارت کو تو پاکستان کی سیکیورٹی کے مضبوط ہونے سے فائدہ ہی پہنچ سکتا تھا نقصان نہیں لیکن یہاں پر کسی منطق یا لوجک کو بس لیا جائے اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹا جائے یہ انہوں نے انیس سو چاون میں کیا اور ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حل کو کھٹائی میں ڈال دیا چوبیس جنوری انیس سو ستاون کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے اپنا ریزولوشن نمبر ایک سو بائیس پاس کیا ریزولوشن ایک سو بائیس میں یہ بات ببانگے دوحل اور بغیر کسی ایمبیگویٹی یہ بتا دی گئی تھی کہ جمہو اور کشمیر سٹیٹ اسیمبلی جو کہ بھارت کی کٹ پتلی سٹیٹ اسیمبلی اثری نگر میں اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیر سولوشن پر کوئی سفارشاد پیش کرے کیونکہ اس اسیمبلی کی کوئی لیگل حیثیت ہی نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ شیخ عبداللہ صاحب کو فارغ کرنے کے بعد بخشی غلام محمد کے ذریعے جو دلی حکومت کے ایک پٹھو تھے جوارلال نہرو صاحب نے یہ ان کے ذریعے جمہو کشمیر سٹیٹ اسیمبلی سے قرارداد پاس کرائی تھی کہ اب بھارت کا کشمیر کے ساتھ الحاق فائنل ہو چکا ہے اور یہ سٹیٹ اسیمبلی بھی الحاق کو منظور کرتی ہے اور اس کے بعد بھارت نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی منتخب نمائندوں نے اب کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق منظور کر لیا تو اب لیبے سائٹ یا رائے شماری کی کوئی ضرورت نہیں رہی یہ منتخب نمائندے کون تھے اس کا ذکر اگلی قسم میں بھی آ رہا ہے تھوڑا سا بس اتنا کہتا چلوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے منتخب کیے گئے تھے اور سو فیصد سیٹیں انہوں نے جیتی دیں ایک شیم الیکشن میں بہرحال بھارت کی اس چال کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن ایک سو بائس کے ذریعے کاؤنٹر کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جمہو کشمیر کی کٹھپتلی سٹیٹ اسیملی کے پاس ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایسی قراردادیں پاس کر سکے انیس سو ستاون تک پاکستان امریکہ کے کافی ڈپلومیٹیکلی قریب آ چکا تھا جس وجہ سے سر جنگ کی وجہ سے روس پاکستان کے انٹی ہو چکا تھا انیس سو ستاون کے بعد مسئلہ کشمیر پر جتنی بھی یون قراردادیں پاس کروانے کی کوشش کی گئی وہ سب کی سب رشیہ نے ویٹو کر دی جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر یون کے مقام پر جمعوت کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ بین الاقوامی سرد خانے میں چلا گیا اور یون کے فرنٹ پر اس کے بعد کوئی میننگفل کوشش مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نہ کی جا سکی ادھر اب میں اس قسط کا اختدام کرنا چاہوں گا اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم انیس سو انینچاس سے لے کر انیس سو پینسٹ تک کی ان ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ریاست کشمیر کے اندر وقوع پذیر ہوئیں ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی